بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچنے والے اور اس پر سیاست کرنے والے ان لوگوں پر چار حرف ضرور اب بھیجیں ذرا کچھ خبریں سننے پہلا بیان جسٹس اتر من اللہ نے دیا کہ کیا عمران خان کو فکر نہیں کیوں سب کچھ دعو پر لگا رہا ہے گیم آف تھرونز کہہ رہا ہے وہ چیف جسٹس اتر من اللہ پاکستان ان سے ہم ناومید ہیں بدقسمتی ہے یہ پاک فوج کے ترجمان نے کہا عمران خان کے بارے میں بدقسمتی ناومیدی اور کہہ رہے ہیں ہم شدید غصہ رنج ہے اور روس میں جو قابل میں جو معاملہ پیش آیا اس کے فوراں بات شمالی وزرستان میں پاکستان کے پانچ فوجی وہ جو بڑی گیم جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہیں کھیلی جا رہی ہے بونو کے شہر میں جب ایک قداور انسان یہ ان سے حضن نہیں ہو رہا الزام یہ ہے کہ ہم جیسا بونو کیوں نہیں ہے اس لیے یہ کبھی قائدے اور کبھی قوانین کو لاتے ہیں توڑیں فاطمہ جنان شیخ مجیب زلفقار لی بھٹو اور اب عمران خان یہ نیوٹرالز پر سب انہیں ہمیشہ غصہ آتا ہے ستر سال ہوگے ملک کے دو ٹکڑے انہوں نے کیے امریکہ کی چھوٹی سی کالونی بنا دیئے انہوں نے ڈالنوں کے پیچھے انہوں نے جہاد کا نعرہ لگا کے معصوم بچوں کے ساتھ جو ہوا پھر ملک ایکانومی کو جس طرح کھڑے لائنہ نے لگایا ان کا غم اور غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا انہیں عمران خان کا احسان ماننا چاہئے کہ ان کے چہرے پر جو نکاب اس وقت پڑا ہوا ہے یہ عمران خان اٹھا نہیں رہا اگر اسے اٹھا دے تو پھر انہیں غم اور غصہ پھر شہی دیں بھاڑ میں جائے ان کا غم اور غصہ غم اور غصہ ان کو آتا ہے کامپتی ٹانگے اور پسینے پر ماتھے پر پسینہ یہ سن کر غصہ نہیں آیا مریم نواز کی سٹیٹمنٹ سن کر یہ غیرت نہیں ہے ان کے اندر غصہ نہیں آیا سات لاکہ فوجی ہیں لیفٹیننٹ سے لے کر برگیڈیا لیول کے لوگوں سے پوچھے وہ کیا سوچتے ہیں کیا پیمانہ ہے آپ کا خواجہ عاصف وزیرہ دفاع کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان پر قانون کے تحت اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اتحادی پوری حکومت ذرا سنیں یہ وہی شخص ہے جو نے تانے مارتا تھا موں پہ کہ کارگل سے پینٹسٹ اکتر تک آپ جنگیں ہارے ہو خواجہ عاصف کے ساتھ نواز شریف ان کے پہلوں میں جا کر کس طرح بیٹھے کس طرح یہ کہ جن کی گواہی انٹرنیشنل کوٹ میں ڈان لیکس والیوم ٹین میں پورے پورے صفات بھرے ہوئے ہیں جسے یہ بیٹی کہتے ہیں اور راج کماری صاحبہ کی زبانی سنیں کہتے ہیں یہ بیداغ ہونے چاہیے تنقید سے پاک ہونے چاہیے عمران خان کا بیان غیر آئی نہیں اچھا یہ کہہ پہ کون رہے ہیں جو خود غیر آئی نہیں کام کر رہے ہیں کام جو وزیر دفاع نے کرنا تھا یہ جنرل سے کروا رہے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ انیس سن نانوے میں جنگ اخبار سمیت کتنے اخبارات بند ہوئے کس نے کروائے دوہزار چودہ میں جیو کو کس نے بند کر آیا دوہزار بائیس میں اے آر وائی اور بول ٹی وی کس نے بند کر آیا ان تمام ادوار میں نون لیگ کی حکومتی نواز شریف تھے لیکن غصہ عمران خان پر ظلفکار لی بھٹو کی حکومت کس نے برطرف کی تھی جنرل مشرف کو کس نے کہا کہ جی تیارہ اخبار کر رہے غصہ عمران خان پر جنرل مشرف پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ پھانسیز کی بات کہتا ہے جی لاش لٹکائیں جی اس کو کس دور میں ہوا غصہ عمران خان پر تم تین سال کے لیے آتے ہو ہم عمر بر رہیں گے باز آجاؤ ورنہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے کہا عاصف زرداری نے غصہ عمران خان پر جنرل کمر جعوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید تم نے مجھے کیوں نکالا عوام سے غداری کی جواب دینا ہوگا نواز شریف نے کہا غصہ عمران خان پر آ گیا ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور نہ کرو اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں فضل الرمان صاحب نے کہا غصہ عمران خان پر آ گیا فوج نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ ڈالا خواجہ حصف وزیر دفاع غصہ عمران خان پر آرمی چیف انٹر ہوئے ماتھے پہ پسینہ ٹانگیں کان پریں مشہور جملائیہ صادق ڈان لیکس نواز شریف نے کہا ہم تو چہتے ہیں لیکن فوج نہیں چاہتی دشتگردی ختم ہو غصہ عمران خان پر مریم نے جلسے میں نعرے لگوائے یہ دشتگردی کے پیچھے بردی ہے غصہ عمران خان پر جرنل فیض حمید بچارے کو ہم نے کھڑے لائن لگا دیا چوتھا جرنل ہے جرنل چیف کے لائن میں آصف زرداری نے کہا غصہ عمران خان پر ملک خراب جرنل کریں ٹھیک ہم کریں پرویز عشید نے کہا غصہ عمران خان پر آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہو منپسندی پر ہو یہ صرف عمران خان نے کہا وہ اتنا سخت رد عمل اتنا شدید غصہ اور ہائے تیرا غصہ اتنا نازک مزاج اتنی جلدی غصہ قومی خودداری سلامتی وقار کی بات میرٹ کی بات تو غصہ نہیں آتا وہ ایک تیسرے درجے کا سرکاری ملازم ایک دھمکی آمیز خط لکھ کے مو منگے مارتا ہے نہیں غصہ آتا اپٹ آباد کا واقعہ ہوتا ہے نہیں غصہ آتا بھارت کا آوارہ میزائل گھومتا ہے فضائی حدود کی خلاورزی کرتا ہے وہ ایک سیوینگن مستری نے دیکھا وہ رپورٹ کرتا ہے کہ نہیں یہاں کچھ گرہ ہے اس کو سو پچاس انام بل کے دیا ہوگا کوئی غصہ نہیں آئے بائس کروڑ کا منتخب لیڈر کون کی مجموعی مفاد میں خودداری کی بات کرے انہیں غصہ آ جاتا ہے دیکھیں تحریک انصاف اور عبدان خان انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت عملا جب ملک میں آئین محتل کر دیا جائے سیول یا فوجی عمریت ہو تو آئینی تقاضوں اور ان کی کلیوں کی بات کرنا بغاوت ہوتی ہے آرمی چیف کون ہوگا اس پر بات کرنے کا فیصلہ کا صرف اور صرف جاتی عمرہ اور لڑکانہ والوں کو حاصل ہے یہ لکھ دیں اس آئین میں یہ ترمن اللہ صاحب سے درخواست کریں گے لکھ دیں اس آئین میں کہ سیاستدان کے بیان سے کیا تکلیف ہے اب انہیں سے کیا لینا ہے پانچ مہینوں میں جو انسانی حقوق پامال ہوئے پاکستان میں چور ڈاکو مجرم حکمران بنا گئے بستالف کے بدماش بدترین تشہدد ہوا اغواہ ہوئے میڈیا بند ہوا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی عوام کو اب غصہ آنا شروع ہو رہا ہے اس سے اب ڈرئی کبھی عوام کے جذبات اور تاثرات قریب سے جا کے دیکھیں سنے جلسوں میں بیٹھ گئے لوگوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں بچوں سمیت میں تو خود وہاں جلسوں میں رہا ہوں عزت کی بات نہ کریں نفرت یہ لوگوں کو اپنی نسلوں میں جا رہی ہیں یہ باتیں یہ ایموشنل بلیک میل ڈرامیں مت کریں رجیم چینج میں عمران خان کو ہٹانے کے بعد بہت سے صافیوں کو میٹنگ میں بلائے ہیں انہوں نے عمران خان کی اتنی برائیاں کی کہ وہ اب میں باتیں کچھ کھل کے کہے بھی نہیں سکتا جب آئے گا تھوڑا وقت تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ عوام کو اتنا غم و غصے میں لانا نہیں ہم نے انہیں کی کوئی غصہ آ جاتا ہے سیول سپرمیسی کی تعریف عمران خان نے آرمی چیف کے تقرری کی بات کی یہ بلکل این سیول سپرمیسی کی مطابق نہیں ہے بات جب عمران خان سچ میں سیول سپرمیسی کی طرف گیا تو آپ کے پاؤں پر چھالے اور جسم پر کپ کپی اور زبان پر حکلات ہوگی یہ سیول سپرمیسی وہ جو آل شریف کے ایجنڈے وہ والی سپرمیسی نہیں ہے نہ ان کے سیول سپرمیسی کے دائی جو ہیں نجم سیٹھی، سلیم صافی، حامد میر، افتحار احمد، سلیم بخاری، نصر جعوید وہ ڈاکٹر دانش، رضا رومی، مرتضی سلنگی، مطیلہ جان، ڈاکٹر اسمار، غریدہ کترے نام لو سارے پتہ نہیں نیپال چلے گئے ہوئے کیا آپ ان کو جنم بوٹ کے نیچے سے ہو رہے ہیں حلاقو خان کا جو کمانڈر ہے نویان کا چیلا بحشو اس نے تنغوت کے ذریعے ارتغل کی بلاغی لائن کاٹی یہ جو انہوں نے سارا میڈیا کی ہے لیکن حق کا راستہ مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں ہو جاتا ہے اس وقت عوام حق کے ساتھ کھڑی ہے حقیقی ازادی کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جو ان کے لیوی چیلے بنے ہوئے ہیں ان کا حال آپ دیکھئے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے سیاسی میدان میں ان کو شکست ہوگی بری طرح انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے حالات کو دیکھنا چاہیے واقعہ جو قابل میں ہوا دو روسیس میں کام آئے اس کے فورت بعد شمالی وزیرستان میں اچھا یہ وہ علاقہ ہے جو انہیں نے کہا تھا جی کہ یہاں تو سارا کلیر ہم نے کر دی خالی کروا دی ہے سارا امن ہو گیا ہے کیونکہ جو کرنے والے تھے انہوں نے معایدے کرنے شروع کر دی خوش کے ناخن لے کر انہیں عمران خان کا پیچھا چھوڑنا ہوگا جانے دیں اسے عوام میں عوام کو فیصلہ کرنے دیں آپ کتنی اپنی اس میں بار بار جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے آپ کو کوئی آپ کو حق کی بات کرے آپ کو غصہ آ جاتا ہے ایک دم اتنا غصہ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے اپنوں پہ ہی نکالنا ہے سارا غصہ اپنوں کو ہی مارنا ہے آپ نے بار بار آپ اپنے غصے پہ کابو پائیں کیونکہ ابھی تک مخالفین کو غصہ نہیں آیا جنہیں آپ نے مخالفین زبردستی بنا دی ہے میں بار 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 بات کرتا ہوں کہ آپ نو ایجزٹ فرم پاکستان کتاب کو جنہوں نے نہیں پڑھا برائے مہربانی پڑھ لیں اس میں سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں ڈالنا یہ تو چلے جائیں گے نومبر میں اللہ جانے شاید نہ جائیں ابھی تک تو فیلال کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا extension والا معاملہ یعنی جانے کا معاملہ لیکن یہ تو حاجی سب چلے جائیں گے لیکن یہ دوریاں ڈالنے ہیں وہ باقی آنے والے کس طرح اس سارے گیپ کو فیل کریں گے سے پہلے آپ ماضی میں دیکھیں یعیہ خان سے لے کر جنرل عیوب خان سے لے کر زیاء الحق سے لے کر اس کے بعد جنرل مشرف سے لے کر یہ اب جتنے معاملات ہیں کسی نے ٹھیک کرنے کی کتنی کوشش کی نہیں ٹھیک ہو سکا نہیں ٹھیک ہو سکا آج بنگلہ دیشی وہ بھی چھوڑیں آپ افغانستان میں دیکھیں ہندوستان پاکستان کا میچ ہوتا ہے وہ اٹھ کے سکرینیں ہندوستان کی کیوں چومتے ہیں ان کے کھلانیوں کو کیونکہ یہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں فاطمہ جنہ کے ساتھ شیخ مجیبر احمد کے ساتھ ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ یہ تاریخ سے سیکھتے ہی کچھ نہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی انہیں غصہ بڑے جلدی آ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر عدلیہ دیکھیں جسٹس اتر منولا جب جسٹس نہیں تھے تو ان کی اپنی تقریر سننا لگی ہوئے جگہ جگہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جج جرنیل 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 ڈی اچ اے کالونیا وہ خود کہہ رہے ہیں آج وہ جج بنے ہیں ایک دم وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ان کا انہیں عمران حان پر بڑا غصہ آ گیا انہیں بھی یہ غصے کو چھوڑیں غصے کا وقت نہیں ہے ابھی وقت قریب آتا جا رہا ہے اکانومی کو ٹھیک کریں حالات اتنے تب ہو گئے پچاس سال کی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں مطبعی چڑھا دیئے جو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی کوئی ادارہ آپ نے نہیں چھوڑا سارے احساسے بیچ دیئے آپ نے ایک تہائی ملک ڈوبا ہوا ہے پروائی کوئی نہیں انہیں صرف غصہ آ جاتا ہے بڑا اللہ ان کے غصے پر قابو پائے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز نہیں اللہ حافظ